نحمدہو و نسلیدہ رسول کریم اما بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیار الفساد فی البری والبحر بما قصبت اید ناس اگر اس شریح حکم یا اس قرآن کے آیت پر یا اس اللہ کے فرمان پر ہم توجہ دیں غور کریں تو دنیا میں کبھی بھی کوئی نقصان ہو کسی بندے کی طرف سے تو ہمیں دکھ نہیں ہوگا اور ہمیں تکلیف نہیں ہوگی ہم رشتے ناتے ختم کر دیتے ہیں ہم تعلق توڑ دیتے ہیں بول چال بند کر دیتے ہیں آنا جانا ختم کر دیتے ہیں یہاں تک کہ جنازو میں بھی شامل نہیں ہوتے کس نے میرا نقصان کیا تھا ہنہا کہ اللہ فرمارے ہیں جب بھی کوئی تمہیں نقصان ہو تکلیف ہو دکھ ہو مسئیبت میں جو تو سمجھ لو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے تمہارے اپنی وجہ سے ہے لیکن ہم دوسرے کو سمجھتے ہیں چاہے وہ بھائی ہو یا بہن ہو یا چچا ہو ہم موت تک ناتے رشتے توڑ دیتے ہیں یہ نافرمانی ہے اللہ اللہ کے رسول کی یہ قسم کی وہ ہے بھلاپن سادگی ہے حالیٰ کہ وہ بندہ استعمال ہو گیا لڑنے استعمال کیا اور وجہ خود ہم خود ہیں وہ جب بھی کوئی تکلیف ہو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے ہمارے لئے کوئی نہ کوئی اس میں یقیناً کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے ظاہری طور پر ہمیں دکھ پونٹ ہے تھوڑا سبی معمولی سے بھی دکھ ہو آپ توجہ کیجئے آپ صبر کر جاؤ پھر دیکھئے اس دکھ کا بدرہ اللہ کیا دیتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھنا آسان ہو جائے گا کراچی میں گریستان سوسائٹی ملیر سے آگے ایک ہوتل ایک ہرشید ہوتل وہاں ایک صاحب ہے وہ آئے شاہ فیصل ٹاؤن سے شاہ فیصل کالونی سے بندہ آئے ان کی والد سے وہاں رہتے تھے وہ فوت ہو چکے تھے اب یہ صرف ان کو پتہ تھا کہ اسی سوسائٹی میں میرے والد سے رہتے تھے چلو گھر دیکھ کر آتا ہوں وہاں یہ کوئی جانتا تو تھا نہیں ہوتل پر بیٹھ گئے ہوتل پر چائے کارڈر دیا پان منٹ گزرے دس منٹ گزرے پاندر منٹ گزرے بیس منٹ گزرے توجہ نہ دی کسی نے اچھا رش بھی تھا اور ویٹر بھی ایک دو تھے اور مجمع زیادہ تھا رش بھی تھا ویسے بھی یہ انجان تھا وہاں سارے بندے جاننے والے پہنچاننے والے آتے ہیں اس ہوتل پر سارے سوسائٹی کے ہوتے ہیں سارے علاقے کے ہوتے ہیں محلے کے ہوتے ہیں اور یہ انجان تھا یہ جانتا ہی نہیں تھا کسی کو نہ اس کو کوئی جانتا تھا اب یہ آرڈر دے کر بیٹھا ہوا بیس منٹ جب بھی اس کا صبر جواب دے گیا تو اس نے لڑنا شروع کر دیا شور مچانا شروع کر دیا ایک کپ بھی اٹھا کے شاید توڑ دیا اس نے پھینک دیا کہ اتنی دیر سے میں آرڈر دے رہا ہوں تم لوگ سنڑ نہیں رہے ہو اب سنیے یہ جو اتنی دیر بیٹھا ہے اس میں بھی فائدہ تھا اس کو جو چائے فوری اگر مل جاتی تو نقصان تھا فوری نہیں ملی اس میں بھی اس کا فائدہ تھا سنیے کیسے جب اس نے شور مچایا شور مچایتے ہوئے تھوڑا نقصان بھی کر دیا اب بعد کانٹر تک گئی کانٹر میں بیٹھا ہوا تھا خرشید ہوتل کا مالک تو وہ آیا شور بہت زیادہ مچایا گالم گلوٹ تک آگیا تھا بھئی تک آگیا تو اس نے کہا یہ کیا ہوا کیوں گا نگا میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں بیس منٹ ہو گئے چائے نہیں دے رہے مجھے یہ ظالم ہے تو اس نے بھائی کوئی بات نہیں آپ بیٹھئے آپ کو میں چائے پھلاتا ہوں خیر انہوں نے پانی پھلایا چائے پھلائی پھر اس نے کہا یار میرے والد یہاں رہتے تھے اور میں شاہ لطیق سے آئے ہوں صرف اپنے اس والد کی جگہ کو دیکھنے آئے ہوں اس مکان کو دیکھنے آئے ہوں اللہ کا کرنا دیکھئے اس کے والد کو ڈھائی سال یا تین سال یا ساڑے تین سال یعنی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اور اس کے والد نے اسی بیٹے کے لیے کچھ پیسے رکھائے ہوئے تھے پچیتر ہزارے یا پچیس ہزارے مجھے بھول گیا رکھائے ہوتے کہ اسی کو کہا تھا ایک خوشید ہوتل کے مالک کو یار میرا بیٹا کبھی آ جائے تو یہ اس کو دینے ہیں وہ فوت ہو گیا پھر اب اسی بیٹے کی رکم اسی کے پاس آئی اسی ہوتل والے کے پاس آئی اب ہوتل والا جانتا نہیں تھا یہ بیٹا کہاں رہتا ہے کہاں ہیں کیا نمبر اس کا کیا گھر ہے وگر وگر اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے پیسے رکھی ہوئے ہیں اگر یہ سنیے یہ آتا ہے اس کو فوری چائے مل جاتی تو چائے پی کری چلا جاتا پتہ نہیں چلتا ہوتل کے مالک کو اس کو پیسے نہ ملتے یہ جو دیر ہوئی اس نے شور مچایا شور ہوتل کے مالک کب پہنچا وہ آیا اس سے الیکس رہا کوئی تب پتہ چلے تو وہی ہے جس کے پیسے میں نے پاس رکھوائی ہوں کئی سال سے اب اس نے پیسے بھی دیے تو اس کو تسلی بھی دی اب اس کا وہ بیٹھنا اس کے لئے رحمت بن گیا لیکن اگر یاد رکھئے گا یہ تکلیف نہ ہوتی شروع میں تو یہ پیسے نہ ملتے یہ دکھ نہ ہوتا چھوٹا سا جو بیس منٹ انتظار کا تو اس کے ساتھ یہ بھلا نہ ہوتا تو یاد رکھئے ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کوئی تکلیف ہو کوئی دکھ پہنچے یہ ہمیں انتظار کروائے جائے کوئی ملنا نہ چاہے تو سمجھ رہی جی اللہ اس میں کوئی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں آپ کے لئے کوئی اچھائی لانے والے ہیں کوئی بہتری ہے آپ کے لئے کوئی بھلائی ہے اس لئے کہ اللہ کبھی بھی کسی کو دکھ نہیں دیتا یاد رکھے گا وہ دکھ ہماری وجہ سے پہنچا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی بھلائی ہوتی ہے کوئی خیر پر مبنی فیصلہ ہوتا ہے مجھے امیدیں میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے اور آج کے بعد کسی بھی ہائپر نہیں ہوں گے غصہ نہیں ہوں گے لڑائی جھگڑے پر نووت نہیں آئے گی اس نکتے کو سمجھیں گے تو یقیناً سبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا اس لئے اللہ لڑنے والوں کے ساتھ نہیں اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے کائنات کا کوئی بندہ وقتی طور پر دکھتے سکتا ہے لیکن شکست اس کا مقدر ہوگی پھر انہوں نے کتنا ظلم کیا لیکن شکست اس کا مقدر تھی حضرت موسیٰ علیہ وسلم کا نام کیا متک رہے گا وہ یہی حال ہوگا لڑنے والے کا گالم گلوچ والے کا لیکن اللہ کا حکم کیا ہے سبر اللہ کا حکم کیا ہے خموشی اللہ کا حکم کیا ہے برائی کا جواب برائی سے نہ دو اچھائی سے دو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اس تربیت ہے اس اسلاح میں ضرور حصہ لیں گے اور اس کو آگے پھیلائیں گے خود عمل کروائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق اتفر میں نا فرمانی سے محفوظ فرمان